اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمہون اللہ یستہزئ اللہ تعالیٰ بھی یستہزئ اللہ تعالیٰ پھر مزاق اڑاتے ہیں بهم ان کے ساتھ اللہ بھی ان کا مزاق کرتے ہیں بهم ان کے ساتھ ویمدهم وو کے معنی اور یہ فی المزارے کی علامت اور مد کا کلمہ تو اردو میں استعمال کرتے ہیں نا علف کے اوپر اگر مد ڈال دی جائے تو وہ علف کی آواز کو لمبا کر دیتا ہے مد جو ہے میم ڈال ڈال سے ویسے تو نکلے گا ڈکشنری سے بڑا آسان کلمہ ہے ویسے تو اردو میں بھی استعمال ہونے والا ہے مدہ یمدو اس کا ماضی ہے مدہ اس کو جب مزارے کریں گے یمدو مدہ یمدو لمبا کر دینا پھیلا دینا دراست کر دینا ویمدو ہم تو اللہ دراست کر دیتا ہے لمبا کر دیتا ہے ڈھیل دے دیتا ہے فی تغیانہم فی میں تغیان کہتے ہیں سرکشی کو ان کی سرکشیوں میں اللہ تعالی انہیں ڈھیل دے دیتا ہے اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے فی تغیانہم ان کی تغیانیوں میں انہیں ڈھیل دے دیتا ہے یامہوم یہ تو فیلمزارے کی علامت وونون جمع کی علامت یہ کلمہ عربی مبین کا آ گیا پہلا جب سے پڑھنا شروع کیا ہے آمیہا یامہو آمیہا یامہو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے انسان اندہ ہونا وہ آمہ کہلاتا ہے لیکن جو دل کا اندہ ہو ٹامک ٹوئیاں مارتا ہو اسے کچھ سمجھ نہ آتی ہو اس کو عربی زبان میں اس اکل کے اندہ کے لیے آمیہا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے آمیہا یامہو وہ جو دل کا فی تغیانہم یامہون وہ اپنی تغیانیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا اللہ ان سے مزاق کر رہے ہیں وہ ان کی رسی کو دراز کیے جاتے ہیں اور یہ سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور انہیں راہ نہیں سجائی دیتی ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجئے عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھئے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا حدف ہے اور یہ حدف پورا ہو گیا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر اللہ میرا اور اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گیا